اسلام علیکم میرا نام سناولا خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس خان اکیڈمی اچھا آج ہم نیوز اسائنمنٹ کے سلوشن کے ساتھ آئے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اسائنمنٹ کونسی ہے ایم ٹی ہے چھے سو تین ٹھیک ہے اس کی اسائنمنٹ نمبر ون ہے مارکس اس کے ٹونٹی ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیوٹیل میں یہ چیزیں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور سمجھاؤں گا آپ کو سلوشن تو میں نے پہلے نکال لیا ہے اس کا ٹھیک ہے کیونکہ وہ وہاں پہ رائٹ کرنے میں ٹائم لگتے ہیں تو باقی ساری چیزیں میں یہاں پہ آپ کو سمجھاؤں گا کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یہاں پہ اس کو پہلے ریڈ کر لیتے ہیں دونٹ میس تھیسز ایمپارٹنڈ انسٹرکشن بیفور اٹیمٹنگ دا سلوشن آف دیس اسائنمنٹ یعنی کہ پہلے آٹھ لیکچر آپ کی ہونے چاہئے اپلوڈ آسائنمنٹ پہپرلی تھرہو ایمیل no assignments will be accepted through email یعنی کہ LMS پہ آپ نے assignment جو ہے وہ upload کرنا ہے email پہ نہیں write your ID on the top of the solution آپ نے top پہ اپنی ID لکھنا ہے جیسے یہاں پہ میں نے لکھی ہے ٹھیک ہے don't use colorful background جو ہے وہ آپ نے colorful use نہیں کرنا use math type or equation editor etc for mathematical symbol mathematical symbol کے لئے آپ نے math type use کرنا ہے you should remember that if we found the solutions file of some students are same then we will reward zero marks to all those students یہ بات جو ہے یہ تھوڑی سی کچھی پکی ہوتی ہے mathematics میں وجہ اس کی کیا ہے کہ math کے سارے stepیں گیسے ہوتے ہیں تو اس میں اتنا copy paste نہیں آتا try to make solutions by yourself and protect your work from other students otherwise you and students who send same solutions file as you will be given zero marks یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے assignment کوٹ کی بنانی ہے اگر کسی کی لیں گے تو آپ اپنا تو بٹھا بٹھائیں گے تو اس کا بھی ساتھ میں بٹھا دیں گے دونوں کو zero marks ملیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے mathematics میں also remember that you are supposed to submit your assignment in word format any other lie scan images 1.5 ہے اب ہم اس equation کو let کر لیتے ہیں f of x کے equal f of x is equal to x q plus 2 x q plus 10 x minus 20 اب next کیا کرنے ہم نے اس کا derivative لے لینے وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کا جو فارمولہ ہے اس میں یہ function اور اس کا derivative use ہوتا ہے اس کا derivative کیا آ جائے گا power rule یہاں پہ لگے گا 3 x square plus 4 x plus 10 اگر اس کا تو zero ہو جائے گا اور یہاں پہ x not جو کہ اوپر دیا ہوا ہے 1.5 ہے first iteration کیا ہوگی کہ f of x not پہلے جو کہ یہ ہے اس کی value ہم نے put کرتے ہوئے اس کی value نکالی ہے کتنی ہی آئی ہے 2.875 پھر ہم نے اس کے derivative میں وہی x not put کرنا ہے ٹھیک ہے 1.5 ہے تو اس کی value کیا ہے 22.75 ہمارے پاس first iteration کا جو فارمولہ ہے یعنی کہ x1 is equal to x not minus f of x not divided by f prime of x not اس کی value put کریں گے x not کی value 1.5 ہے minus 2. یہ f of x not کی value ہے اور یہ نیچے جو ہے یہ f prime of x not کی ہے اس کو جب ہم solve کریں گے simplify کریں گے تو آپ کے پاس answer جو آئے گا وہ 1.3767 آئے گا second iteration اب یہاں پہ ہمارے پاس x1 آ چکا ہے جہاں پہ x not تھا وہاں وہاں پہ ہم نے x1 کی value put کرتے ہوئے اسی طرح جیسے یہ first iteration ہم نے کی ہے second iteration ہم نے x1 put کرتے ہوئے نکال لینے ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب یہاں پہ x2 کا فارمولہ لگے گا x2 کا کیا x2 is equal to x1 minus f of x1 اب x1 کی value put کرتے ہو اور f prime of x1 similarly third iteration ہم نے نکال لینی ہے اس میں ہمیں کیا مل جائے گا x3 مل جائے گا ٹھیک ہے اور fourth iteration ہم نے نکال لینی ہے یہاں پہ دیکھیں کہ x3 ہمارے پاس 1.3 یہ جو ہے نا f x2 یہ بالکل 0 کے قریب آیا approximate 0 تو یہاں پہ fourth میں ہم نے اس کو کیا کر لیا ہے 0 رکھ لیا ہے تو x3 اور x4 جو ہے اس کی value same ہے اب question number two ہمارے پاس کیا ہے find a root of a given equation using the three iterations by sections method by section method کو use کرتے ہوئے ہم نے نکال لینی ہے اس کے root سے نکال لینے اور identify کرنا ہے initial brackets یعنی کہ x1 بھی ہم نے بتانا ہے کہ وہ کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو equation x q minus x minus 11 is equal to 0 اس کو بھی ہم let کر لیتے ہیں f of x is equal to x cube minus x minus 11 اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم different values put کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک f of x کی value positive ہونے چاہیے اور ایک negative ہونے چاہیے تو وہاں سے ہم اس کو start کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم two put کرتے ہیں for example one put کرتے ہیں تو یہ one کا q1 minus one zero ہو جائے گا minus 11 اگر ہم two put کرتے ہیں تو وہ بھی minus میں ہے یہ بھی minus میں آئے گا تو ہم اس کو choose کریں گے جو اس سے بڑا ہے یہ minus 11 اور minus 5 minus 5 بڑا ہوتا ہے minus 11 سے اب ہم put کریں گے 3 put کریں گے تو یہ ہمارے پاس 13 positive میں answer آیا ہے اب یہاں سے ہمارے پاس یہ جو 2 ہے یہ x naught ہے اور یہ جو 3 ہے یہ کیا ہے x1 ہے یعنی کہ x naught اور x1 ہمیں یہاں سے ہی مل جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ roots جو ہیں نا وہ two اور three کے درمیان میں لائے کریں گے جہاں پہ بھی لائے کریں گے یہ exact root نہیں ہے مطلب ہم نے یہ بتا دیا کہ two اور three کے درمیان roots جو ہیں وہ لائے کریں گے ٹھیک ہے approximate ہم اس کو کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں تو وہ قریب سے قریب تر جو ہے وہ roots آتے جاتے ہیں ٹھیک ہے roots two اور three کے درمیان لائے کرتے ہیں as کیوں کہ اگر ہم f of two اور f of three کو multiply کرتے ہیں تو وہ less than zero آتا ہے یہاں پہ وہی چیز یعنی کہ x0 کی value two ہے اور x1 کی value یہ ہم نے پہلے bracket identify کرنے تھی اب یہاں پہ x2 ہمارے پاس کیسے آئے گا کہ x0 میں add کر دینا ہے x2 اور اس پہ two پہ divide کر دینا ہے تو ہمارے پاس کیا آگیا یعنی کہ two plus three divided by two is equal to two point five اس کو اب f of x میں put کریں گے تو ہمارے پاس answer کتنا آگیا two point one two five اب یہاں پہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ roots جو ہے نا وہ like آ رہے ہیں two اور three کے درمیان اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ roots جو ہے نا وہ two اور two point five کے درمیان like آ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس positive آگیا ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اگر تو previous جیسے کہ یہ ہے f of x کی value positive آگئی تو پھر ہم نے x جو ہمارے پاس second والا x ہوتا ہے x2 ہو یا x3 ہو یا جو بھی ہو اس کو ہم نے change کرنا ہوتا ہے اس value کے ساتھ اگر negative آ جائے تو پھر ہم نے پہلے والے کو change کرنا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیسے ہیں اب ہمارے پاس f of x کیا ہے positive تو ہم یہ والی value جو ہے یہ ہم یہاں پہ دوسرے میں change کریں گے پہلا جو ہے وہ x not ہی رہے گا اب change کر کے یہ ہمارے پاس value آئی ہے جب ہم نے اس کو f of x میں put کیا تو ہمارے پاس value negative آگئی اب ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلے تو ہم نے کہا تھا two اور three کے درمیان like آ رہے ہیں پھر ہم نے کہا two اور two point five انہیں کہ two point fifty کے درمیان like آ رہے ہیں اب اس سے ہمیں کیا بتا چل رہا ہے کہ roots جو ہیں کہ وہ two point five اور fifty کے درمیان like آ رہے ہیں دیکھیں نا اب نیچے سے اوپر two point two five چلا گیا اور two point fifty اوپر ہے وجہ کیا ہے کہ ان دونوں کو multiply کریں تو less آتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس x کی value کے آئی ہے negative آئی ہے تو اب ہم یہ جو x کی value رکھیں گے یہ پہلے کی جگہ پہ رکھیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں سے x not change کر کے x three رکھا ہے ٹھیک ہے ان کو add کر کے ہمارے پاس یہ اب اس کو جب ہم f of x میں put کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا ہے zero point zero two اب یہاں پہ دیکھیں پہلے ہم نے کہا تھا کہ first میں کہ two اور three کے درمیان like کرتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ two اور ہم three سے نیچے آگے two point fifty پہ آگے پھر ہم two سے اوپر گئے two point two five اور two point fifty اب ہم نے کہا کہ نہیں two point two five سے two point three six تک یہ roots جو ہیں یہ like کرتے ہیں چونکہ انہوں نے ہمیں three iteration کا آیا ہے تو آپ نے x four تک یہ آپ نے نکالنا ہے ٹھیک ہے آگے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آگے بھی approximate یہ بالکل ایک دوسرے اب point twenty five سے point thirty five تک آگے ہیں تو یہ قریب سے قریب ہوتے جائیں گے کہ end پہ آکے ہمارے پاس exact route آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کی assignment i hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے تو currently یار ایک اچھا سا comment کر دیا کرو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تب بھی بتا دیا کریں اگر نہیں آتی تو تب بھی بتا دیا کریں تاکہ ہم مزید بھی آپ کی assignments solve کرنے کا ہمیں جو شو کے ہاں واقعی students جو ہیں وہ comments کرتے ہیں اچھا ان کو سمجھ آتی ہے تو ہم مزید بھی بنائیں تو ایسے یقین ماننے کے دل نہیں کرتا کہ ہم آپ کی assignment بنائیں تو thank you so much for watching دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ